یہ جو کہتی ہے کہ سات ارب رپیہ گورنمنٹ نے دینا ہے اور عمران خان نے آکے ان کے ہاتھ پاؤں باندھی ہیں اشتہارات نہیں دے رہے جھوٹ بات اس لیے ہے کہ تنخائیں تو انہوں نے کبھی بھی صحیح طریقے سے نہیں دیں نہیں آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے آنے سے پہلے بھی تنخائیں نیست رہی کبھی پندرہ دار سے نیچے والوں کی جاری ہے پندرہ دار سے بیس دار کی جاری ہے بیس سے تیس کی جاری کبھی دو کو کہ دس کو بارہ کو پندرہ کو کبھی دو مہین دے لے اب الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ دس لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کرنا دس لاکھ کا تو اشتہار ہی آتا ہے چینلز پہ تین دن نا ٹھیک ہے وہ پیسے نہ چینل بتاتا ہے نہ کچھ کرتا ہے تو الیکشن تک ان کے پاس ساڑھے پانچ ارب روپے آ گیا تھا کانچے آیا تھا سیاسدانوں نے دیا تھا نا ازادی صحافت کے بارے میں جب ہم نے جسٹ ون پہ پرگرام کیے سوہیب صاحب کے ساتھ تو لوگوں نے برپور قسم کا ریسپونس دیا بڑے میسجز اور فون کالز ہمیں مختلف حوالوں سے آئی کچھ نے اپریشیئٹ کیا تنقید بھی کی کچھ لوگوں نے لیکن ایک ایشو جو ہمیں ہماری آڈینس نہیں بتایا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ بتائیں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہر روز اخبارات اور ٹیلی ویجن پہ اشتہارات چھپتے ہیں کہ سات ارب رپیہ ٹی وی اور اخبارات کے بالکان جو ہیں ان کے گورنمنٹ نے دینے ہیں اور عمران خان صاحب نے جب سے آئے ہیں اشتہارات تو بالکل بند کر دیئے یہ انڈسٹری سربائیو کیسے کر رہی ہے کہاں سے پیسے آ رہے ہیں کیسی اتنی بڑی تنہائیں یہ افورڈ کرتے ہیں دینے کے لیے ہم نے کہا کہ سوہیب صاحب سے پھر پوچھتے ہیں لوگ تو پہلے ان کے پیچھے اور ہمارے پیچھے ہیں ذرا اور لگا دیتے ہیں سوہیب صاحب کوئی تنگ تو نہیں زیادہ ہو رہے آج کل آپ نہیں جب بڑا بڑا آ رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہمیں کتابی بنی ہے لوگ اسی طرح خیالات کا اظہار کرتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ واقعی یہ جو کہتی ہیں کہ سات ارب رپیہ گورنمنٹ نے دینے اور عمران خان نے آکے ان کے ہاتھ پاؤں باندھی ہیں اشتہارات نہیں دے رہے کوئی کہانی اسی طرح کی ہے یہ کہ اس میں بھی کوئی ڈراما بازی ہے یہ جی علی فلیلہ کی کہانی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پیسہ جنگ گروپ کے پاس تو کم نہیں تھا اور میرا خیال ہے اتنا پیسہ شاید کسی بینک کے پاس بھی نہیں جتنا ان کے پاس تھا حالت یہ تھی کہ مطلب روزانہ ہی کئی لاکھ روپے کے ان کے اکاؤنٹس میں پڑے ہوتے تھے اب جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہم تنخائیں اس لیے نہیں دے پا رہے کہ گورنمنٹ نے سات عرب روپے روکا ہوا ہے جس میں سے تین عرب روپے کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم نے دینے اور وہ نہیں دے رہے اب یہ ان کی سرسر جھوٹ بات اس لیے ہے کہ تنخائیں تو انہوں نے کبھی بھی صحیح طریقے سے نہیں دیں آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے آنے سے پہلے بھی تنخائیں ہیست رہی تنخائیں تو ٹائم پہ دینا اور تنخائیں ریز نہ کرنا یہ دو بڑے ڈیفرنٹ ایشوز ہیں کوئی تقریباً دو دا سات سے ان کی تنخاؤں کا جو ایک شو بناوا تھا خاص طور پر جب ان کا وہ دو کیسز کا ہوا اٹھائی سات جس میں گلگت والی کوٹ نے سزا سنائی تو اس کے بعد سے تو تنخائیں انہوں نے ایسی بائی فرکیٹ کی نا کہ کبھی پندرہ دار سے نیچے والوں کی جاری ہے پندرہ دار سے بیس دار کی جاری ہے بیس سے تیس کی جاری ہے کبھی دو کو کہ دس کو بارہ کو پندرہ کو کبھی دو مئن دیلیٹ کبھی تین مئن دیلیٹ اور جو تنخاؤں میں انکریز کا معاملہ ہے وہ یہ کہ ایسے ایسے سیکشن ہے جہاں گزشتہ پچیس سال میں دو سو روپے تنخواہ بڑی تھی جب میں چھوڑ کے گیا سال میں دو سو روپے انفلیشن باقی ساری باتیں ایک سائی پر صرف دو سو روپے پچیس سال میں سر نہیں غلطی لگ رہی ہوگی آپ میرا میعاتی تو تیز ہے حساب میں تو ادھر لکھا ہوتا ہے حساب اور یاداشت کوئی سے دس سوال کریں میں لکھتے آتا تھا کون سے لوگ ہیں جن کی طرحوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سے لاکوں پہ پہنچی اور پھر لاکوں سے بھی کئی لاکوں پہ پہنچی دیکھیں جنگ گروپ پاکستان کی بڑی ایک ٹیپیکل اگزمپل سی ہے کہ کہیں فاتح ہے ہاتھ نہیں لگانا شجری ممنوع ہے انکر بھی سارے اچھا بدن گروپ یہ اس طرح کی دیریکٹر صاحبان بھی اس میں اب ہوا یہ کہ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ پیسہ پیسہ ان کے پاس یہ سات ارب روپے کا کھیل نہیں ہے میں نے ہر الیکشن میں چار سال بعد الیکشن ہوتے تھے فروری میں جیسے ہوئے تو الیکشن تک ان کے پاس ساڑھے پانچ ارب روپے آ گیا تھا کہاں جایا تھا سیاستدانوں نے دیا تھا غربت کے مارے سیاستدان یہ بڑی بات آپ کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں سے پلس دوسرا اس میں پلیٹیکل بھی تھا اور وہ سارا الیکشن دوہ دار تیرہ کا جو تھا اس میں ان کا ساڑھے پانچ ارب روپے آ کروس کر گیا تھا ساڑھے پانچ ارب پر ٹارگٹ تھا ٹارگٹ کروس کر گیا تھا ساڑھے پانچ ارب روپے آ ریویڈیو جنریٹ ہوا جو اشتہارات کی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کروس کر گیا تھا اس سے اوپر چڑھا گیا تھا کوئی سات ارب کے قریب ہو گیا تھا ٹھیک ہے ٹارگٹ سیون پوائنٹ فائی پوائنٹ فائی بلین کا تھا تو سار بات یہ ہے کہ اس پروفٹ کے باوجود جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس پروفٹ کے باوجود بے تہاشا سٹاف ایسا تھا جس کی تنخواہ میں صرف وہ دو سو روپے وڑے تھے جو مشرف گورنمنٹ نے آٹے میں مہنگائی الاؤنس دیا تھا آٹے کا مہنگائی الاؤنس انہوں نے بڑھایا تھا کہ اس کے علاوہ کچھ بڑھایا ہے تو مجھے بتا رہے ٹھیک یہ کس طرح کی لوگ ہیں میں ادارے میں جس طرح آپ نے بتایا کہ پاکستان میں وہ خیبر پختورخہ بھی ہے اور نوڈن ایریاز بھی ہیں یہ مجھے بتائیں کہ within organization یہ کونسے لوگ ہیں یہ لیا اور ملسی والے ہیں جہاں پہ زمینوں میں سے ساپ بھی نکل آتے ہیں لیکن کام پھر بھی وہاں پہ بیٹھ کے کرنا ہوتا ہے یہ لیا ملسی ہے جیسے اپنا جنگ کے کئی سیکشنز ہیں پریس کے لوگ ہوں گے بارگیننگ نہیں ہے بارگیننگ پاور نہیں ہے جن میں ریکارڈ تھا ریفرنس تھا ایسے کچھ لوگ سیکشنز ہیں پورے کے پورے یہ چھوٹے سیکشن نہیں ہیں پانچ ہیں دس ہیں بیس ہیں اب ایسا بھی ایک سیکشن تھا جس میں ایک ساپ کی تنخواہ کم ہو گئی اچھا کم بھی ہو گئی کار کانٹریکٹ ملا اب یہ بھی ورڈ ریکارڈ ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوا ان کے دو ازار کم ہو گئی اچھا نہیں مجھے سویسا ایک بار گتا ہے پریس پہان ایک ڈیزائنر تھے آج کل کسی اور اس میں ہیں گروپ میں ان کو جب انہوں نے کسی چیز پر اعتراض لگایا کہ میں تو انچارج ہوں مجھے انچارج لاؤں دیں تو اچار نے کہا نہیں دی نہیں آپ تو انچارج کیا آپ کو تم نے غلط لیٹر دے دیا آپ کو تو فلان یہ دو دار پیز ایفی مل رہے تھے وہ کٹ لے کے آپ باقی بھی ازار کر رہے ہیں میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ چھوٹے ورکر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم جنگ کی مثال بنا کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا باقی اخبارات میں بھی تو مورالیس اسی طرح ہی ہو رہے ہیں دیا تمام اخبارات میں سوائے ایک دو کے دیکھیں میرے تو گھر میں سیلری کے علاوہ کچھ جاتا نہیں ہے نا تو میں تو سیلری کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا اور اگر جس گروپ میں میں ہوں وہ سلریوں کا کوئی پرابلم ہوتا تو میں شاید کب کا چھوڑ چکا ہوتا ٹھیک ہے تو ہمارے گروپ میں اللہ کے فضل سے پانچ بجے شام کو سلری چلی جاتی ہے نوائے وقت ہے جہاں پہ تقریباً کوئی تیرہ چودہ مہینے سے سلری رکی ہوئے ہیں جنگ میں چار مہینے سے تین مہینے کی سلرییں نیچے آگئی ہیں جیو کا بھی یہی حال ہے اپنا خبریں ہیں وہ پتہ نہیں سلری کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے کافی سارے لوگ کام کر رہے ہیں آپ ہی کما کے لیاؤں ساڑھے لے بھی تھی آپ نے لی یہ چھوٹی اخبار جو ہے نا دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر لوگ کہتے ہیں کام کیوں کر رہے ہیں کام اس لیے کہ رہے ہیں کہ جب تنخواہ نیچے لگ جاتی ہے نا تو برکر بچارہ یہ کہتا ہے کہ شاید نکل آئے شاید 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 کانسیپٹ ہوتا ہے کہ نکل آئے سویف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اخبارات کی جو انکم ہے اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں یا فردیٹ میٹر ٹی وی چینلز یو ان کی انکم ہے اس کا ایک نون سورس یہ ہے کہ آپ کی اشتہارات ہیں وہ آپ کو گورنمنٹ سے ملتے ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر سے ملتے ہیں اور پھر دوسرا آپ کی سرکولیشن ہے جو اخبارات کی ہے میرا نہیں خیال کہ اخبار کی سرکولیشن سے انکم ہوتی ہے وہ لاؤس ہے اس کے علاوہ کوئی اور بھی سورس ہوتا ہے انکم کا دیکھیں اخبار کا جو پر یونٹ کاؤسٹ ہے وہ اس کی سیل کاؤسٹ جو قیمت تیہ ہوتی اس سے زیادہ ہے اچھ ٹھیک ہے اگر بیس روپے کا اخبار ہے تو کاؤسٹ جو ہے وہ اکیس بائیس روپے کے قریب ہوگی ہم مارکٹ میں نہیں ہم مارکٹ میں بارہ کا دیتے ہیں تو اس سے زیادہ کاؤسٹ ہو جاتی ہے اور بعض گروفز جو ہیں وہ جہان کے جو کہتے ہیں ہم بڑا زیادہ بکھتے ہیں یا چھپتے ہیں تو جان بوجھ کے کچھ سرکولیشن کم بھی رکھتے ہیں تاکہ ہمیں پر کوپی کا جو کاؤسٹ ہے بچت ہو جے تو ان کا اصل منافعہ پرائیویٹ بیزنس تھا اور گورنمنٹ کمرشل تھا گورنمنٹ کمرشل مہین سوئی نورڈن اوگرہ پی ایس او جو کمرشل انسٹیٹوشن سے گورنمنٹ کے ہے وہ بڑا ڈٹ کے استیار دیتے اس کا پیسے بھی دیتے جو گورنمنٹ کے ایڈز ہیں وہ تو سستہ سا ہوتے تینڈر ٹونڈر ہوگے وہ سستے سے گورنمنٹ جو سنائی گورنمنٹ ہے وہاں پہ جو اشتہارات ہے وہ پی ای ڈی اور ان کے یہ لیکن جیسے ریلوی ہے ریلوی جو اس کے ریٹس کمرشل کے ساتھ سے آجاتے ہیں کہ یہ کمرشل انسٹیٹوشن ہے اچھا نیشنل بینک ہے یہ کمرشل ادارہ آگیا سے ریٹ کمرشل ہوگیا اب اگزیکٹلی مجھے نہیں پتا کے لیٹس پوزیشن کیا ہے تو یہ اس میں نوٹ بناتے ہیں اور جو گورنمنٹ کے پیور گورنمنٹ کے ہیں اس کو یہ ڈی فائی بھی کرتے رہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ جگہ نہیں ہے کیونکہ وہ ان کو مہنگا پڑتے ہیں سپیس وہی سپیس یہ تین لاکھ میں پرائیویٹ کو دے لیتے ہیں جو یہ اپنے ٹھیک کرے اچھا اب بہت سی انکم جو ان کی ہے وہ اس لیے ڈی فائی نہیں ہو سکتی کہ مثلا الیکشن ہو رہا ہے اب الیکشن کمیشن نے کہایا کہ دس لاکھ سے زیادہ خلچ نہیں کرنا ایک ویسے بات کر رہا ہوں نا دس لاکھ کا تو اشتہار ہی آتا ہے چینلز پر تین دن آہ ٹھیک ہے وہ پیسے نہ چینل بتاتا ہے نہ کچھ کرتا ہے اچھا چونکہ یہ بزنس بڑے گروپوں کے پاس زیادہ ہوا تھا بڑے میز دوزہ دو سے چل رہے ہیں تو انہوں نے اس میں بڑے نوٹ کمائے ہوں گے گورنمنٹ اس پہ دیکھے کہ آخر کمپین جب کرتے رہے یہ تو کس خوشی میں کرتے رہے رائٹ رائٹ تو انہوں نے لازمی تو اب جیسے مسلم لگ نون ہے نون ہے یقینی طور پر ایک پارٹی کا بھی تو بجٹ ہوتا ہے پارٹی کا بھی فنڈ ہوتا ہے سویف صاحب میں پھر یہ جانا چاہ رہا ہوں عام لوگ بھی کہ دوڑا پیٹتے ہیں کہ ہمارے ٹی وی چینلز انکم نہیں ہیں انکم نہیں اس کے باوجود یہ ایسا کھیل نہیں ہے کہ جو آپ چند لاکھوں کے خسارے پہ آپ چلا رہے ہیں کروڑوں کے خسارے ہیں کیسے سروائیب کر رہے ہیں میں یہ جانا چاہ رہا ہوں لوگ بھی یہ جانا چاہ رہے ہیں کتنے بڑے اخبارات اور پر ٹی وی چینل دیکھیں جنگ اور جیو کا سٹاف ایک زمانے میں تھا سیون تھاؤزن اب سیون تھاؤزن سٹاف کو اگر سروائیول ان کا ہونا ہے تو لویس پیڈ ہونا ہے سیون تھاؤزن کو سروائیول کرنا آسان نہیں ہے نا کسی بھی دارے کے لیے تو جنگ میں ایک تو یہ تھا کہ بڑی ٹاپ کی منیمنٹ تھی جس کے نوٹ ہم گل نہیں سکتے تھے ایک آدمی کی تنخواہ میں سو آدمی کی تنخواہیں نکل آتی تھیں ڈریکٹران سائبان کوئی جوتا کمپنی سے آگیا کوئی کہیں سے آگیا تو ایک تو یہ تھے دوسرا سر یہ سٹاف وہ تھا جس کی تنخواہ بیس بیس پچیس پچیس سال میں بڑی کوئی نہیں تھی کیونکہ اس کے بارے میں ایک ڈریکٹر صاحب تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی جو لوگ جنگ سے نہیں جا رہے وہ دو ہیں دو طرح کی ہیں یا تو چور ہیں کرکٹ ہیں کہ نہیں جا رہے بھئی پلیٹ فارم ہمارا استعمال کر رہے ہیں یا کمپیٹنٹ نہیں ہے کوئی بھولا ہی نہیں رہا بیٹھے میں مزے سے تو اب حالانکہ جب ہم نے جنگ جوائن کیا تھا تو اس وقت کانسپٹ یہ نہیں تھا جو اب بن گیا مینجمنٹ کا اس وقت کانسپٹ یہ تھا کہ کمیٹمنٹ کوئی چیز ہوتی ہے اور آدمی آرام سے بیٹھا رہے جس ادارے کے ساتھ اس کے لائلٹی کو شو کرے ہم نے لائلٹی کو شو کیا لیکن جب ہم پر یہ ازام لگ گیا کہ یا تو میں کرپٹ ہو گیا ہوں ٹھیک ہے تو لوگوں نے بھانا شروع کر دیا اس نے کہا اورگنزیشن تو کمیٹمنٹ مان ہی نہیں رہی جب کمیٹمنٹ ہی نہیں مان رہی تو پروفیشنلزم ہے تو پروفیشنلزم یہ آدمی پسیل پڑھاتا رہے تو ان کے ریٹس چڑھتے رہے رائی اچھا وہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو اینکر سے اس طرح کے لوگ تھے اب جب ایک ہیوج گیپ آ گیا ایک طرف تو اینکرز اور اس کے ٹیم آگئی اور پھر اینکرز کے آگے سے فارسی آگئی ہیں یہ اینکر کلچر نے تمام چینلز کو تباہ کر دیا اور اس کی وجہ سے ایک کرش آ گیا نیچے کے سٹاف پر جس کے سلیہیں پھر بیس بیس تیسری سال تک جنگ گروپ میں نہیں بڑھیں ٹھیک ہے ہاں جب یہ کرائیسز آیا لوگوں نے بھاگنا شروع کیا تو میرے جانے کے بعد سونا تھا کہ کوئی دس پندر ہزار کا ریز آیا اچھے خاصے سالوں کے بعد مجھے ایک بات بتائیں یہ ساری باتوں کے باوجود یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ جو مورڈن جنللزم ہے اس کے بنیاد تو پھر جنگ گروپ نہیں رکھی ہم can we deny this thing کہ جو آج کے ٹرینڈز ہیں جو جیو کا آنا باقی ساری چیزیں جو ہیں these are the modern ٹرینڈز اس کے پائینئر تو جنگ گروپ ہی ہے بائی دبی دیکھیں پائینئر گروپ نہیں ہوتا پائینئر بندے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب بہت سی چیزیں ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے آپ مارک صاحب کو نکال دیں سارا فیس بوک اڑ دیا گیا جس پہ ہم بیٹھے ہیں ٹھیک ہے آپ علی بابا کو نکال دیں چالیس چور والا نہیں ٹھیک ہے اب وہ والا علی بابا آپ ایمیزون والا جہت بیزوز کو نکال دیں آپ آٹھ دس آدمی دنیا سے نکال دیں تو دنیا کی شکل بدل جائے ٹھیک تو ان لوگوں نے دنیا کو بدلا لوگ بھی ہوتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قبروستان فل آف انڈسپینسیبل فل تو ہے کوئی بھی بندہ انڈسپینسیبل نہیں ہے لیکن نیوہ بھی آ گیا نا اچھا مجھے سویف صاحب انہوں نے بھی جنگ کو وہ رونک دی شکل بنائی جو تھی پیشانی ہی نہیں بکھ رہی ٹھیک ہو گیا اب کیوں نہیں بکھ رہی ٹھیک ہے آپ نہیں بکھ رہی اب مجھے ایک بات اور بتائیں کہ ایک بات ہم نے یہ بھی کہنا شروع کی کہ ابھی جنگ گروپ پہ ٹف ٹائم ہے شکل اور ایمان صاحب جیل میں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جب ٹف ٹائم نہیں تھا تب بھی انہوں نے یہی حرکتیں کی تھی نا اچھا چلے میں اپنا سوال کچھ اس طرح سے کر لیتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تمام لوگ کہا جاتا ہے کہ تمام صحافتی برادری ہمارے ساتھ ہے ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے ہیں اور ہم روز نعرے اس پہ لگا رہے ہیں جو باقی کولیگز ہیں جو آپ کے پیر پروفیشنلی جو آپ کے ساتھ باقی لوگ کھڑے ہیں اخبارات ہیں ٹی وی چینلز ہیں جنگ گروپ کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک رہا ہے یہ تو جب بھی کوئی اخبار نکلتا تھا ٹی وی چینل نکلتا تھا اس کے خلاف برمار ہوتی تھی شکایتوں کی مختلف اداروں اور باقی جگہوں پہ یہ انہوں تو کبھی بھی کسی کو بڑے دل سے ایکشپٹ نہیں کیا دیکھیں جنگ گروپ یہ ڈرون اٹیک کرتا رہا ہے ہر ادارے پہ جب ایکسپریس نکلا تو اس نے بڑی رکافٹیں کھڑی کی کہ ایکسپریس انٹر نہ ہو سکے پھر میمبرشپ میں رکافٹیں کھڑی کی ایکسپریس کو میمبرشپ نہیں مل سکی کب تک نہیں ملی کئی سال تک نہیں ملی بہت سے اخبار ہوگا دیکھیں ایک زمانہ تھا جب میر خلیل و رمان اور ان کے آگے جو شہید صاحب جب چیئرمین بنتے رہے اس کے سطر بنتے رہے پی اینس کے تو انہوں نے نئی میمبرشپ بند ہی رکھی نئی میمبرشپ کسی کو نہیں دی گئی سوائے ان لوگوں کے جو جنگ میں کولن لکھتے تھے عظیمی صاحب ہو گئے اور لوگ ہو گئے وہ تین چارٹوں ان کے پاس تھے جو ان کے اپنی ڈمی اخبارات تھی ان کی میمبرشپ ہوتی تھی دمی اخبارات روحانی ڈائجسٹ میں مجھے پاکسن ٹائم کا بتائیں پاکسن ٹائم اتنا بڑا اخبار لے کے اس سے دبا کے اس کے اوپر بیٹ گئے اس کی ہے اس کی دیکھیں ہم ذرا چھوڑا سا طریقے سے چلے نا کہ جو بڑے اخبارات تھے ان کو انہوں نے نہیں دیا ان کو میمبرشپ نہیں دی سب کی میمبرشپ لے ہوئی دنیا کی میمبرشپ لے ہوئی اچھ اسی طریقے سے کوئی چینل آسان ہی تھا جس کو انہوں نے میمبرشپ دی ہو جب میاں آمیر صاحب بنے اے پی اینس کے میمبر انہوں نے میمبرشپ کھول دی براڈکارٹس تمہیں آئے تو انہوں نے میمبرشپ کھول دی اب اے پی اینس کی جب یہ اس میں عوضے پہ آئے انہوں نے پوری کوشش کی کسارے بن جائیں براڈکاسٹر میں آئے تو اس وقت جب یہ اس کے بنے تو انہوں نے ساری میمبرشپ کھولی اور بہت سے اس کو چینلز کو میمبرشپ مل گئی جن کو نہیں ملی تھی ٹھیک ہے اور وہ ایک دو نہیں تھے اچھے خاصے تھے تو اب جس کی چھتری تلے یہ جا رہے ہیں کہ ہم تو آزادی صاحبت کے چاچے ماں میں ہیں اور ہم سارا اس کو مونیٹر کر رہے ہیں بڑا گروپ بڑے گروپ نے کبھی دل بڑا نہیں کیا اچھے بڑا دل کبھی نہیں رہا اور اس نے پابندیاں لگائیں اس نے تمام چھوٹے گروپوں کو چھوٹا رکھنے کے لیے پابندیاں لگائیں ان کو آگے اٹھنے نہیں دیا ایک بات جس پہ لوگوں نے بہت کوئیسن کی انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ امپلائیس کو یہ ٹینشن دیتے ہیں کافی سارے پرانے امپلائیس نے کافی سارے پرانے امپلائیس نے کہا ہم جب شکیل صاحب کے ساتھ جنگ میں تھے تو بڑے خوش تھے ہمیں کبھی نہیں انہوں نے تنگ کیا یہ کون تھا آدمی ہے کچھ لوگوں نے کہا یہ لطیفہ یہ ہے کیا وہ کمفرٹیبل ٹینشن وینشن نہیں ہوتی کوئی وہاں پر دیکھیں جنگ گروپ میں ٹینشن تو کوئی نہیں ہوتی کوئی کوئی دنخانی دیتا اچھا نہیں اچھا پھر یہ کہ بہرحال ایک سسٹم وہاں پہ ہے تھا کہ لوگ کام کمفرٹیبلی کرتے رہے سٹاف کچھوں کے رکھنے رکھانے کا جو بہت زیادہ دارو مدار تھا انچارج پر ٹھیک ہے اب اگر میں انچارج ہوں میں زیادہ سٹاف کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہوں میں گھڑا در بھرتیاں کر رہا ہوں آپ کم سٹاف کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ کم سے کم بھرتیاں کریں گے تو ہر سیکشن کا اپنا ایک موڈل تھا کام کرنے کا میرے سیکشن کا اپنا موڈل تھا تو کچھ سیکشن سے وہ بھرتیوں پر بھرتیاں کر رہے تھے وہاں سے آخر میں کٹ لگ گئے اور انہوں نے جو سٹاف کے مانیجمنٹ تھی ٹاپ کی جو تھی جس میں میں میر صاحب کو بھی ذمہ دار ٹھہراؤں گا آکر وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اگر سیون تھاؤزن پر سٹینٹ لے گئے ہیں تو ہم پتہ نہیں مظلہ یہ کوئی بہت زبدست کام ہو گیا یہ کام زبدست نہیں ہوا کیونکہ آپ نے سیلڈیاں نہیں بڑھائیں اب اور دیکھیں آپ کہتے ہیں نا کہ اپنا سٹاف کو بڑا سپورٹ کی اب ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو اتنا حراسہ کیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گی اس نے خودکشی کر لی اب یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ محول آپ بڑا اچھا دے رہے ہیں کمفرٹیول دے رہے ہیں تو انہوں نے اتنا حراسہ کیا کہ اس نے خودکشی کر لی اب بھی کن بلیو دیٹھ بکاد آپ کے وہ کولیگ ہوں گے میرا کولیگ تو نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال اس کا کیس بھی وہا پھر کچھاری میں کیس بھی گیا مورٹر ٹاؤن کی اور وہ ظاہرہ جنگ گروپ تھا اسے تو شکیلو رمان صاحب اپنا ڈیفیکٹو پرائم منسٹر چیف منسٹر آگے سارا کچھ ہی تھے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ شکیل صاحب ہوں وہاں کا جو سٹاف ہے جو منجمنٹ کے لوگ انہوں نے ٹینشن منشن دی ہوگی ٹینشن اس میں انہوں نے انکوری کے دوران اس قدر پریشان کیا دیکھیں انکوری کریں رائٹ ہے آپ کسی کو رکھنا چاہ رہے رائٹ ہے نہیں رکھنا چاہ رہے رائٹ ہے ہم خود اپنے گھر میں جب لوگ رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں تو مرا رائٹ ہے فیوچر کیا ہے اخبارات کا فیوچر کیا ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں جنگ کا بھی بتا دیں اور باقی اخبارات کا بھی بتا دیں یہ جو حالات ہیں یہ تو کوئی اچھے نہیں ہے جو تو پرائیویٹ بزنس ہے وہ دنیا بھر میں زباد پذیر ہو گیا کورونا وائرس کے بعد اور میڈیا جیس لیے اس لیے کرنچ میں جانے والی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جب بزنس کولیپس کرے گا جیسے ورلڈ وائیڈ ہو گیا دیکھیں پی ایس کو ختم ہو جائے گی ختم سے مدر پروفٹ میں نمائیز ہو جائے گا اس کا جب آرام کوئی آٹھ ڈالر پروفٹ لیں گے اشتہارات نہیں ملیں گے تو ان کی سروائیول مشکل ہے سروائیول مشکل ہو جائے گی سیل کم ہو جائے گی کیونکہ موومنٹ لوگوں کی کم ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور مزید لوگ نکالے جائیں گے نکالے تو نہیں جائیں گے نکل جائیں گے سٹاف ابھی جس کو کہتے ہیں ہنٹو ماؤت اداری کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے پیسے ان کے پاس ہیں جیسے بھی مجھے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ بیس تاریخ کو ماری جو ہے نا وہ مت ماری جاتی ہے کہ ہم سٹاف کو سیلریز کہاں سے دیں گے کچھ گروپ اپنے دوسرے پروجیکٹ سے پیسے نکال کے جیسے بھی مطلب وہ گزارہ کر رہے ہوں گے کر ہی رہے نا کسی نہ کسی طریقے سے لیکن جو ہم سمجھ رہے نا کہ بڑی گروپ جو مگرمچ گروپ ہیں جنہوں نے نوٹ کمائے ہیں دیکھیں کچھ کافی سارے گروپ ایسے ہیں اگر سو چینلز نکلے ہیں تو سو میں سے نائنٹی ایٹ چینلز ایسے ہوں گے جنہوں نے کچھ نہیں کمایا نا ٹھیک میں یہ اپنے اس کے ایکسپریس کی بیس پر کہہ سکتا انہوں نے یا تو اپنا پروفٹ نہیں دیا یا منافع ختم کر دیا یا اپنے اور انکمز دوسرے داروں کی ختم کر دی جنگ بہرحال ایک ایسا گروپ ہے جس نے نوٹ بنائے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بان فائنلٹی میں آپ سے جانا چاہتا نوٹ بنائے اور وہ اس کو یہ کہنا نہیں چاہیے کہ اگر مجھے گورمنٹ نے تین ارب روپے نہ دیا ہمارے گروپ اخبارات کو تو ہم تسارلز نہیں دے سکیں گے اس چیز پر میں گورمنٹ سے کہوں گا کہ بھائی ساپ یہ جو ڈیلی انکم ہے ایٹس کی انکم ہے اس سب کے بڑی ایک اچھی قسم کی انکوری ہونی چاہیے اور کوئی ٹھیک جیسا انکوری آفیسر بنائے یہ نیپ شاید کے بس کا کیس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کسی کھوچل قسم کا کوئی بندہ بٹھائے ہیں فائننس کا مجھے ہی کہہ رہے ہیں تو ابھی پچھلے دنوں انہوں نے اٹھایا تو تھا ان کا جو فائننس کے ایک ہیڈ ہے اس کے ساتھ کوئی انکوریشن کا ریوی ہوئی تھی تو ان کو وہ چیزیں دیکھ کے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے پیسے جو روز آرہے ہیں بینکز کے کاؤن میں جا رہے ہیں وہاں سے غائب کاؤن آرہے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں ایک فائنل چیز جب الیکشنز ہوتے ہیں جنرلی تو بیشمار پولیٹیشنز یہ کہتے ہیں کہ اپنی الیکشن لڑنے کے لیے اپنی ابائی زمین جو ہے والد کی زمین جو ہے وہ بیج دی پلازے بیج دیئے یہ اخبارات کی جو مالکان ہیں انکلوڈنگ جنگ کے بھی جو ہیں کبھی ان کے پلازے کم ہی ہوئے ہیں کہ یہ ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں شکیل صاحب کے سنے بڑے پلازے ہیں اور ان کا نمبر کبھی کم نہیں ہوا جب نکل رہا تھا نا ایک چینرل بول تو دو رپورٹروں نے کہا کہ سہری بڑھائیں رات کو میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہے میں تو پلاز بیچ کے تنہائے دے رہا ہوں میں یہی جانا چاہ رہا ہوں کبھی پلاز کو بکا کے نہیں پلاز بیچ کے تنہائے دے رہا ہوں تو اکرم بھٹی صاحب جنگ گروپ کی طرف سے پلازوں کی سہل پرچیز بھی کرتے ہیں یہ پلازوں میں ان کا کافی رہا بھی ہے تو مجھے بھی ایک صاحب نے کہا کہ کوئی رائیوینڈ پر بڑا سا پلاز دیکھیں یا وہ ہم آپ پر کی یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہیں کوئی جنرلزم کی ٹریننگ کی یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہیں تو بہتا نہیں اس کی دلچسپی تھی کہ ان کی تھی کہ کیا تھی وہ مجھے نہیں پتا مجھے انہوں نے باہر لیے کاف تو پلاز میں تو ان کی کافی ساری دلچسپی رہی ہے اور کافی سارے خریدے بھی ہوں گے اور کافی سارے میرے علم میں تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں کرم بھٹی صاحب کے پاس تھا وہ چھوکے ڈیتھ ہو گیا تو اس میں بھی انہوں نے نوردو کافی کمائے ہوں گے بکی اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ دسکشن تھی کہ جہاں پہ ہم انسائٹ انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں ایٹ ٹائمز بیشمار باتیں ایسی کی جاتی ہیں اور اخبارات میں چونکہ ہر روز ہم یہ ساتھ طرف کی ایک داستان سن رہے تھے اس ایکو کو ہم درہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ ریالیٹیز کیا ہیں جو یہ پبلشرز ہیں جو یہ میڈیا گروپ سے ان کے پاس کیا واقعی پیسے نہیں ہیں جو انکم ان کی ہے اس میں کیا تنہائیں دینے کے لیے لوگ جو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پھر ان کو یہ سنایا جاتا ہے کہ we do not have that money and the government wants a lot is it the case لیکن لگا کیسا نہیں ہے ہمارا کام تھا کہ ہم جو فیکٹس ہیں اور انسائٹ باتیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچائیں the rest is for you to decide thank you